راولپنڈی پہنچنے کے بعد اگلی منزل بالاکوٹ کا مقام تھی بینہ وقت گوائے رات کے پہر کو ہی ہزارہ موٹر ویڈ سے ہوتے ہوئے بالاکوٹ کے لیے روانہ ہو گئے مناظر کو مزید دلکش اور حسین بنا دیا تھا بلند پہاڑ تناور درختوں کی بہار ان مناظر کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی وادی گھنول کے مقام ڈبل موڑ پر ہم سب نے تھنڈے تھنڈے پانی سے ہاتھ مودھ ہویا اور گرمہ گرم چائے پی کراچی والے کھانے کے بغیر تو رہ سکتے ہیں مگر چائے کے بغیر رہنا ممکن نہیں اس وقت چائے کا دوڑ چل رہا ہے بہت خوبصورت مقام ہے اور ایک عام سی چائے بھی نا آپ کو اتنی لذیذ محسوس ہوتی ہے جس کا کوئی اندادہ نہیں لگا سکتے ہیں دیگر افراد جو ہمارے ساتھ اس وزٹ پہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا تھوڑا مشکل سفر رہا ہے کافی تھکا دینے والا سفر راول پنڈی سے اب تک نونسٹرو ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں مگر یہ جو مناظر ہیں ان کو دیکھنے کے بعد تھکن ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے میرا تو یہ خیال ہے میں جب سے آ رہا ہوں ناظرن ایریاز کا ٹور کرنے کے لیے تین چار سال سے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں جب ان نظاروں کو دیکھتے ہیں مناظر کو دیکھتے ہیں تو ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی ظاہر ہے مزہ تو آ رہا ہوگا اب دیکھیں کراچی والے خاص طور پر خصوصی چائے پیتے ہیں ان کی ایک الگ سٹائل کے چائے ہوتی ہے زاکر بھائی ایک میڈیا انیسی تعلق رکھتے ہیں اور جنرلسٹ بہت زیادہ چائے پیتے ہیں یہ بتائیے گا چائے کیسی ہے ایک عام سی چائے یا لوکیشن نے بہت اچھا بنا دیا چائے تو میرا خیال ہے نارمل ہی ہے جیسے عام طور پر ہوتی ہے لیکن اس موسم نے اور ان اصیل نظاروں نے اس چائے کو بہت خاص بنا دیا ہے اور جتنا مزہ میرا خیال ہے یہاں بیٹھ کے چائے پینے میں آ رہا ہے اتنا شاہد ہی کبھی آیا ہوگا اور یہ بہت زبردست اس وقت موسم ہے اور بہت انجوائی کر رہے ہیں ہم چائے اور میرا خیال ہے سب لوگوں کو آنا چاہیے ان علاقوں میں اور آ کر یہ موسم کو انجوائی کرنا چاہیے بلکل دیکھیں دریائے کنہار کے یہ سنگم پر واقع بالا کوٹ ہے اور اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے شہریوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے کرونا بابا کے وجہ سے جو لوک ڈاؤن ہوا تھا ٹوریزم پر پابندی لگی تھی وہ ہٹ چکی ہے جس کے بعد جو لوگ ہیں وہ خوش ہیں یہاں کے سیہاں آ رہے ہیں اور بہت زیادہ انجوائیمنٹ کریں ہمارے ساتھ رہیے گا اب اس وقت ہم ناران کی طرف بڑھ رہے ہیں وہاں جا کر بھی آپ کو ریپورٹ کریں گے چائے وقفے کے بعد ہم سب تروں تازہ ہو گئے اور سفر دوبارہ شروع کیا راستے میں کیوائی پارس کے حسین منازل سے محسوس ہوتے ہوئے ملکنڈی پہنچیں جہاں دریائے کنہار کے کنارے قدیم درخت ہمیں خوش آمدید کہہ رہا تھا پچیس سو سال قدیم درخت کو دیکھنے کی جس توجو جھاگی تو نکل پڑے ایک سو ستر فٹ اونچے درخت کو دیکھنے کیلئے کافی جتن کیے مگر وقت کی کمی اور طویل اونچائی نے ہمیں واپس مڑنے پر مجبور کر دیا جرے اور مہنڈری سے ہوتے ہوئے کاگان پہنچ گئے جہاں بہت سی فیملیز شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریق کیلئے موجود تھی اور ان کی خوشی چہرے سے جھلک رہی تھی ہم لوگ سائیوال سے ہیں اور اچھا راہ سب کچھ بہت سب کچھ اچھا تھا سب سے زیادہ اچھا نلتر ویلی جا کے لگا وہاں پہ لیکس بہت اچھی تھی دو لیکس دیکھیں بلو لیک اور سترنگی لیک وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی ہم تو بہت ایکسائیڈ تھے جب ہمیں پتا چلا کہ راستے وغیرہ کھل گئے ہیں تو عید کی وجہ سے ہم نہیں آسکے پچھلی عید پہ بھی نہیں آیا نہ آسکا میں تو ابھی تو بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی بچوں نے کافی انجوائی کی ہے پیچھے ہمارا ادھر ہم نے ہوتیل لیا ہے تو وہاں ہی رہ رہے تھے بہت 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 مسکی ہے ہم تو بیچ میں چھپ چھپ کے آتے رہے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو اس وی لوگ میں مزا آیا ہوگا اگلا صفحہ ناران اور جھیل سیف الملوک کا ہے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کے بڈن کو دبانا مت بھولیے گا شکریہ موسیقی